جی الحمدللہ جی پی پی ایک سو چیاسی سے آپ کو ٹکڑ ملی ہے اور کیا تاثرات ہیں بتائیں جب اکاڑے سے آپ کو ملی ہے ٹکڑ جی الحمدللہ جی مجھے ہلکہ پی پی ایک سو چیاسی اکاڑا سے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ایم پی اے کا امیدوار نامزد کیا ہے میں اور میرے خطہ کے مزارین اور مزدور چیئرمن صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے تئی سال پر مبنی مزارین اور مزدوروں کی جدوجہد کو اکنالج کیا اور اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے مجھے امیدوار نامزد کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم خان صاحب کو یقین دہانی کرواتے ہیں کے حلقہ پی پی ایک سو چھہاسی سے کلین سویپ کریں گے اور پی ٹی آئی کی کامیابی میں اپنا برپور حصہ ڈالیں گے اچھا یہ بتائیں کہ کسے لوگوں کو ٹکڑ ملی ہے اکاڑا کے آٹھ حلقے ہیں اور آٹھ حلقوں میں آٹھ امیدواروں کو ٹکڑ ملیں تو الحمدللہ تمام امیدوار جو ہیں وہ اپنے حلقے سے مضبوط امیدوار ہیں اور کوئی امید ہے کہ اس طفح اکاڑا جو ہے وہ کامیابی کی صورت میں کلین سویپ کرے گا آپ نے بھی کوئی لہور میں کیمپ لگایا یا دوسروں کی طرح جس کو ٹکٹ نہیں ملی ہے وہ اپنے کوئی اٹھا کے لے جا رہے ہیں دیکھیں جی ہم کوئی جگیردار تو ہے نہیں ہم تو مزارین مزدوروں کے نمائندے ہیں اور جب بھی زمان پارک سیکورٹی ڈوٹی ہماری لگائی گئی ہم اکاڑا سے شیکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی ڈوٹی سر انجام دے کے واپس چلے جاتے ہیں اچھا آپ نے مزدوروں کی لیے بھی اور کسانوں کے لیے بھی جتو جات کی اور اس کے بعد آپ جیل میں بھی کافی عرصہ رہے ہیں اور پھر اقدم آپ نے جب جیل سے چھوٹنے کے بعد آپ کو ٹکٹ ملی ہے تو یہ تو سٹوری بتائیں کیسے ہو آپ کے ساتھ دیکھیں جی میں غزشتہ تئیس سال سے اپنے مزارین اور مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کی جدوجہد کر رہا ہوں اور ان کو ظلم زیادتی اور استحصال سے نکالنے کے لیے میں نے ایک لازوال جدوجہد کی ہے اور قربانیاں دی ہیں اور اپنے لوگوں کو خوشحالی کے رستے پر غامزن کی ہے اچھا یعنی کہ آپ پہلے سے ہی ایک لیڈر ہیں جی الحمدللہ میں اپنے ہلکے سے بطور امیدوار تو ہوں ہی لیکن میں اپنے طبقے کی نمائندگی جو ہے وہ غزشتہ تئیس سال سے کر رہا ہوں اور اپنے لوگوں کی قیادت کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ جیل کیوں گئے آپ جیل مجھے مزارین اور مزدوروں کے حقوق کی آواز بلند کرنے کی پداش میں میرے خلاف جھوٹے من گرد مقدمات درش کیے گئے اور ان مقدمات میں مجھے گرفتار کر کے جیل بیجا گیا یہ مزارین اور مزدوروں کے حقوق مانگنے کی پداش میں مجھے پانچ سال جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا آپ نے کونسا ایسا کام کیا کہ آپ کو پانچ سال لگ گئے دیکھیں جو جھوٹے اور من گرد مقدمات میں جب جیل بیجا جاتا ہے تو پھر عدالتوں سے انصاف لینے میں تخییر ہوتی ہے اور پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد عدالتوں سے انصاف ملتا ہے یا جیل میں بھی کوئی آپ کی سیاسی دوستی ہوئی جیل میں جو جدوجہد میں نے اپنے لوگوں کے لیے کی ہے تو جیل کے اندر بھی لوگوں کی خدمت کا موقع ملا اور وہاں پہ بھی جو جیل کے قیدی تھے حوالاتی تھے ان کی فلاو بے بودھ کے لیے وہاں پہ بھی خدمات سر انجام دی اچھا کیسے آپ کو پیٹی آئی میں چھوڑی ہے آپ کی اتنی دیر سے ہو گئی بطور ووٹر تو ہم دو ہزار اٹھارہ سے تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب میں عدالتوں سے ان جھوٹے مقدمات میں سزا ہوا تو میں نے جیل میں جانے کے باوجود اپنی جگہ پہ امیدوار جو ہے اس کو الیکشن لڑایا اور اس کو جو ہے باری منڈر دیا لوگوں نے اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ برپور جو ہے وہ ووٹ ڈلوائے اور اب بطور امیدوار گزشتہ سات ماہ سے میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کر رہا ہوں لوگ تو سالوں لگا دیتے ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں ملتی اور گروڑوں بھی خرج کر دیتے ہیں ملاقات کے لیے کیا ایسا بھی کوئی معاملات ہے کیا کوئی ایسی کی بھی بات ہے دیکھیں جی الحمدللہ مجھ سے کسی بھی میرے مددگار نے جو ہے وہ نہ تو پیسوں کا مطالبہ کیا اور نہ ملاقات کروانے کی ماد میں جو ہے وہ کوئی پیسوں کا مطالبہ کیا یہ پیورلی جو ہے یہ ان تئیس سالہ خدمات کو جو ہے وہ خان صاحب نے اکنالج کی ہے اور مزارین کی قیادت کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ مجھے اور مزارین کی اس جدوجہد کو فراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجھے حمیدوار نامزد کی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ایک آپ کو مل گئی ایک خاتون ہے وہ چانسرہ صحبہ جو کے قصور اڑتے ہیں وہ تو پیپل پالٹی سے یہاں اس طرف آئی تو تب ہی لیکن مزدوروں کے بعد آپ سات ماہ کے بعد آپ کو ٹکڑ دیں گے سمجھ نہیں آئی یہ بات یہ سات ماہ تو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بطور امیدوار میں نے سیاسی جدوجہد کی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا ماضی پہ نظر ڈالیں تو دو ہزار ٹھارہ میں میں نے اپنی جگہ پہ جو امیدوار متعرف کروایا تھا اس کو باون ہزار دو سو چیالیس ووٹ ڈلوائے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے ان کی نظر میں وہ برپور تاون جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کو بھی اکنالج کیا ہے اور پھر جو تو غزشتہ تئیس سال سے اپنے خطہ کے بلکہ پورے پنجاب کے مزارین اور مزدوروں کے حقوق کی جو جدوجہد کر رہا ہوں ان کو جو ہے وہ شعور دینے کی جو میں ایک لازوال امین کوشش کر رہا ہوں یہ وہ طویل جدوجہد ہے جس کے تناظر میں مجھے امیدوار کے طور پر حلکہ پی پی ایک سو چیاسی سے یہ ٹکڑ ملائے اچھا اپنے لیڈر کو کیا میسج جینا چاہتے ہیں اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ نول نے پی ڈی ایم کو کیا دیتے ہیں دیکھیں میں اپنے لیڈر کو تو خراج تصحیم ہی پیش کروں گا میسج دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کا پیغام ہے جو میں نے اور میرے لوگوں نے گرگر آم کرنا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وفاق میں حکمرانی کر رہی ہے اور انتقامی کاروائیوں میں مسروف عمل ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ الیکشن سے خوف زدہ کیوں ہیں جب آپ کی عوام میں پذیر آئی ہے تو پھر آپ جنرل الیکشن میں اتریں اور جو آپ نے کارکردگی اقتدار میں رہتے ہوئے جو کارکردگی کا مزارہ کیا ہے اس کا جو بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ صلح ملتا ہے وہ آپ لیں اب وہ خوف زدہ ہے اس لیے کہ کارکردگی تو ہے نہیں یہ آٹھ نو ماہ کی جو ان کا اقتدار ہے اس میں انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ یہ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے لوگ سراپہ احتجاج ہیں اور لوگ ان سے نراز ہیں اور اس نرازگی کا اظہار جو ہے وہ برملہ کر رہے ہیں اور طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے چیئرمن پی ٹی آئی کا برپور ساتھ دیکھ کر وہ یہ پیغام دے رہے ہیں ہم پورٹرڈ حکمرانوں کو کہ جو ہمارے حق کی بات کرے گا جو ہمیں حقیقی ازادی دلوانے کا نعرہ لگائے گا ہم اسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسی کی قیادت میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ خدمات سارا انجام دیں گے اور کسی بھی قربانی دینے سے دریکھ نہیں کرے گی اچھا تھی بہت شکریہ عبدالل ستار صاحب آپ انصاف ڈیڈرن کو انٹرمیو دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ نے اب وقت نکالا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا